سٹینڈر ورڈ دیگرے دسکو گرکش پنکن نمشکا دسکو آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا منترم پروگرام تیرکی نوپے اور آج آپ کے تیرکی نوپے ہیں لوگ سبا حلکہ بٹھنڈا سے بھاتے جنتا پارٹی اور شرومی اکالی دل کے امیدوار بی بی خرد سمرت کور جی خرد سمرت جی سٹینڈر ورڈ پہ آپ کا سوال جائی خرد سمرت جی سب سے پہلے سوا کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ بٹھنڈا سے الیکشن لڑ رہے ہیں مرحل آپ کے جندگی کا پہلا الیکشن ہے یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو سٹینڈر ورڈ کی طرف سے اور ہمارے درشکو آپ یہ بھائی آپ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کا نام تھا ننی شام مدد پورے پنزاب میں آپ کو اس کا بہت اچھا ہنگارہ ملا بہت اچھا اس کا آپ کو بڑے بہت بڑی آدھن سے وہ پروگرام چلا آپ کا مدد کس کی پریرنا رہی اس پروگرام کے پیچھے یہ پروگرام ہم نے آگست 29 کو لانچ کیا تھا دھرمندر صاحب سے اور میرے دل میں ہمیشہ جو ہمارے پنجاب میں پرون ہتھیا ہوتی ہے اور کیسے ہندوستان میں پنجاب پرون ہتھیا پہ ایک نمبر کا کلنک لگا ہوا ہے تو اس چیز کے مجھے ہمیشہ بہت یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی اور میں اپنا یوگدان اس کی طرف ڈالنا چاہتی تھی اس کو روکنے کے لئے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اکیلے کر کیا سکتی ہوں پھر مجھے امپیکٹ ڈروپ نے اپروچ کیا کہ وہ اس طرح سے سیف دا انوائنمنٹ سیف دا گرل چائل کا پروجیکٹ وہ پورے ہندوستان میں لانچ کرنا چاہتے ہیں اور شروع پنجاب سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک سٹک تھے تو انہوں نے میں سے پوچھا کہ میں جے ان کی پیٹرن اور ان کی پوکس پوچن بنوں گی تو اس میں نہ کرنے کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ یہ آلریڈی ایک خوز میرے بہت دل کے قریب تھا تو ہم لوگ نے اس کو وہاں سے لانچ کیا اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کری کہ ضرور میں اس میں دھرم کا اینگل ایڈ کروں کیونکہ آپ میں بہت مشواس رکھتی ہوں پر ماتنہ پر اور میں خمشی ہوں ہر ایک دھرم میں چاہے ہندو مسلم سکھ حسائی جو بھی دھرم ہوتا ہے اس میں بہت سارا عورتوں کو سمان اور ان کو نہیں کرنے کے لئے نہ کوئی دھرم ہمیں ایسا سکھاتا ہے اور عورتوں کا سمان ہمیں ہر ایک دھرم سکھاتا ہے خاص کر کے سکھ دھرم تو میں نے دھرم کا سہارا لے کے گربانی میں سے قوٹیشنز لے کے ہندو دھرم گیتا میں سے وہ جو کہتے ہیں ساکھیاں لے کے ایسے لوگوں کے بیچ میں جانے لگے کہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ ہمارا دھرم ہمیں سکھاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو جی دھرمک کہلاتے ہیں تو آج ہمیں ہیں کہ ہم اپنے دھرم کی طرف پریرت ہو کے جو سکھلاتا ہے اس کو کریں نہ کی اپنا مو موڑ کے اور ان چیزوں سے اپنی آنکھیں میچھو آپ بٹھنڈا سے باتیں جنتا پارٹی اور شرومنی کالیدل کی امیدوار ہیں کیا موٹیو اور کیا ایمز لے کر کون سے مدرے کر آپ الیکشنی بہترین چناب لڑنے کے لئے کون سے ریٹھتے ہیں آپ کے کیا کہنا چاہیں گے بٹھنڈا کے بہتروں کو کب سے نمبر ون میرا اجنڈا ہے دیولپمنٹ ہر ایک پک سے ہر ایک کھیتر پہ اور ہر ایک ورگ کی قابطات ہو ان کی ترقی ہو اس علاقے میں خوشحالی ہو اس کو لے کے میں چلی ہوں آج ہمارے پاس سرکار ہے ہمارے پاس فنڈ ہے طاقت ہے مینز ہے کہ ہم لوگوں کا وکات کر سکتے ہیں لیکن جو میرا پرسنل اجنڈا عورتوں کا ہے ان کا رتبہ اوپر کرنا ان کی مشکلوں کو ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے ان کے بیٹھ جا کے ان کی ضرورتوں کو سمجھ کے آج سرکار کی طرف سے یوگدان پانا کی ان کی تکلیفیں دور کرنے کے لئے پہل کی طور سے اور جو میرا سماجک مددہ ہے پرون ہتھیا کو روکنے کے لئے دیاج کو روکنے کے لئے نشوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے اپنا واتاورن ساف کرنے کے لئے پیل لگانے کے لئے یہ میرا اہم مددہ رہے گا چاہے مجھے سیاسی فلاٹسوم بھی ملے میں اپنے سماجک مددوں کو آگے لگانے کے لئے اس کو یوز کروں گی اور اپنے ہلکے کی اوورال ڈیویلپمنٹ کے لئے گاؤں پنڈوں کے لئے الگ گاؤں کے لئے الگ شہروں کے لئے الگ ہر ایک ور کی طرقی اس پہ جیسے جیسے ضرورتیں ہیں منڈیوں میں ضرورتیں کچھ اور ہوتی ہیں گاؤں میں کچھ اور ہوتی ہیں بڑے شہروں کی کچھ اور ہوتی ہیں تو بیسک نیسیٹی ایسے پینے کا پانی ہو سی بریج ہو جابز ہو آنے پر روزدار ہو ان چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے اور میں یوگدان پاؤں گی یہ بھی کوشش کروں گی سرکار کی طرف سے کہ عورتوں کے لئے کچھ روزگار کے خادن بنائے جائے کوئی چھوٹی ریزرویشن بنائی جائے جہاں عورتوں کو نوکری مل سکے اور وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے کماؤں بن سکے حرسلم جی بٹھنڈا سیٹ ایک چیلنجنگ سیٹ ہے اور آپ نے بٹھنڈا سیٹ ہی کیوں چنی کیونکہ یہاں تو کافی بڑا چیلنج ہوئے بہت سخت مقابلہ ہو رہا ہے آپ کا تو آپ نے بٹھنڈا سیٹ ہی کیوں چنی جس کی آپ کوئی آسانی سے کوئی ایزلی جیت والی سیٹ سن سکتے تھے سب سے پہلے تو مجھے ہنسی آتی ہے جب آپ کہتے ہیں سخت مقابلہ کیونکہ میں نے کچھلے پندرہ سالوں سے سبیر جی کے الیکشن کیمپین میں سنبھالتی رہی ہوں اور کام کرتی رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے جسنی ایزی یہ سیٹ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں بنا مقابلے کے ہی اکیلی گھومتی پھرتی ہوں کیونکہ ان کے الیکشنز میں ہوتا تھا آج ہمارا کٹ ہوا ادھر ان کا بڑا ہو گیا آج ہمارا آدمی ادھر جوائن کر گیا ادھر شیف کرو ادھر ایسے کی الیکشنز ہوتی تھی کوئی یہاں پہ تو نہ کوئی کٹ نہ کوئی جا رہا ہے ہم پٹھٹھ کے آرہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کئی باری کہ تو وان سائیڈڈ شو چل رہا ہے مقابلہ ہے کہاں جس مبتکار سے بات کرو وہ مقابلہ کہتا ہے پر مقابلہ نظر میں نہیں آرہا اور اچھنی ایزی الیکشن میں نے اپنے پندرہ سالوں میں پہلی باری میں لڑ رہی ہوں جہاں تک یہ ہلکہ کیوں کیونکہ یہ سخدیر جی کا پارلمنٹ بھی ہلکہ بن گیا تھا فرید پارلمنٹ کی ریزرگ ہو گیا بٹھنڈا کھل گیا اور ہملوں کا اپنا جیسے میرے پادرین لوگ کا لمبی وہ بھی اس ہلکے میں پڑتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ ہملوں کا دھریلو ہلکہ بن گیا اور پروار نے اس ہلکے کو اپنا لیا ہائٹ تک ہوتی نہ ہوتی کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہاں پہ جس نے کام شروع کیے ہیں اور جو ادھر کی دیولپمنٹ ترکی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہیں تو ہم لوگ نہ پروار کا بھی لڑائی سے درہا ہے پر اتوالی کو لڑائی نہیں نہیں ہے آپ رضا ساتھ خود دیکھ لیں گے حرثنو جی آپ اپنی جیت کے کافی آفستان دکھائی دینے لگ رہا ہے کہ آپ کو سلسچت ہے آپ کی جیت تو کیا کہنا چاہیں گے آپ بچھنڈا کے ووٹروں کے کیا وعدہ کرنے چاہیں گے آپ بچھنڈا کے ووٹروں کے ساتھ کی وہ اپنا مد لے کر آپ کو بھی جی بنائیں بھگوان کی کرپا کے ساتھ یہ لوگوں نے مجھے سیوہ دی اور ادھر سے مجھے لوگوں کی سیوہ کرنے کا موقع ملا تو اگلے ہر ایک ورگ کی ہر ایک کھیتر میں خوشحالی اور سرکھی اور میں لوگوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جی آپ بلناب چاہتے ہیں جی آپ ریزرٹ چاہتے ہیں جی آپ پرفارمنس چاہتے ہیں تو آج آپ اپنی پارٹی بازی سے دھڑے پندی سے گلے شکوے سے سب سے اوپر اٹھ کے سب کچھ بھول کے آپ ایک نشانہ رکھیں آج کونسی پارٹی ہے جو آپ کی کمیہ کو دور کر سکتی ہے پارٹیز کے پرفارمنس کا دیکھیں کیونکہ ہم سے پہلے آپ نے کانگریس پارٹی کے کامکاز بھی دیکھیں مخمنطری امدندر سنگ سابقہ مخمنطری وہ بھی مخمنطری تھے بادل ساب بھی مخمنطری تھے آج جی ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے اپنے پارٹی سے جی ووٹر ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ ہم پرفارمنس پر ووٹ دیں گے جو پارٹیز پرفارمنس کرلتی ہیں اور نہیں کرتی ان میں ہم فرق ہی نہیں کریں گے پرفارمنس کرنے والے بھی پرفارمنس کرنا چھوڑ دیں گے جی ہم کام چاہتے ہیں ہم کاموں کے ادھار کے ووٹ بالے پارٹی بازی میں اور گھلے شکوے میں آکے ہم ووٹ نہ ڈالیں گے یہی ووٹوں کو اپیل کرتی ہوں ووٹ فور چینج ووٹ فور پرفارمنس اپنی ترقی اپنے بھوکس کو جو بھی بھنڈا سے اپنا بھاگیا ازماری ہے اور اپنی جیت کے پتہ کافی آسلم دکھائی دے رہی ہیں لیکن حیثلہ آپ کے ہاں ہم پھر ملیں گے کسی نئی تششت کے ساتھ اب رکیش کنج کو جاتی لیے سرسفیتہ